بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو فینسیر ان لوگوں کا نقصان ہوگا بڑے 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 بریڈر جو ہے نا وہ پلیننگیں کر گئے ہیں کوئی شپمنٹ وغیرہ مگوا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نے کہا چلا دوستوں کو سپیشلی فور نیو فینسیر کو ایک ویڈیو بنا کے دی جائے اور ان کی تھوڑی حوصلہ افضائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ شپمنٹ آ رہی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا نہ نیو فینسیر کو پڑنا ہے شپمنٹ ہر سال آتی ہے یہ روٹین ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے برڈز کے چانسز ہیں پرائیسز گھرنے کے ان فیوچر بیننگ سیزر میں اور کون سے ایسی پیرنگ ہے جن کے پرائیسز اب بھی جو ہیں وہی پرائیسز رہیں گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی پرائیسز تھوڑی سی بڑھنے کے بھی چانسز ہیں یہ انشاءاللہ ہم سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ہماری ویڈیو میں ایڈز تکرینہ ساتھ ہمارے اس میں ہم آپ کے انشاءاللہ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی اور آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے ایک نیا حوصلہ اور چشمہ پیدا ہوگا تو جو ہمارے نئے چینل پر آرے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن اور اس طرح کی جو بھی ویڈیو انفرمیٹیو ویڈیو جو ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو یہ چینل پر اپلوڈ کرتے ہوتے ہیں اور جو کوئی برس کے حوالے سے کوئی وبا پھیلتی ہے ان کے بارے بھی ہم پہلے سے ہی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اور جو اس طرح کے جو لوگ سوشے وغیرہ چھوڑتے ہیں لوگوں کو ڈسارڈ کرتے ہیں ان کے بھی ہم لوگ انشاءاللہ اپنے چینل پر کوئی جواب دیتے ہیں جیسے ہم یہ ایک نیا سوشا چھڑا ہوا ہے کہ پرائسز گرنے آلیا پرائسز گرنے آلیا تو انشاءاللہ اس وحالے سے میں نے کہا جو ویڈیو بنا کر اپنے کے ساتھ شیئر کی جائے تو ٹوپک شروع کرتے ہیں سوشا یہ چھڑا جا رہا ہے کہ کچھ بریڈر جو ہے وہ مل کر جو ہے نا ایک بڑی شپنڈ مگوارے پاکستان اس میں جو ہے نا ایک نئی موٹیشنز کو مطارف کریں گے پیل فیلو میں ہے اور اپلائنز میں ہے ڈن فیلو میں ہے کچھ موٹیشنز انہوں نے مگوائی ہے مگوارے ہیں اور کچھ ایسی موٹیشن ہے جو پاکستان میں اس ٹیم کافی اس کی ڈیمارڈ ہے وہ بھی موٹیشن کافی زیادہ تعداد میں مگوارے ہیں اور وہ کافی کم ریٹ میں ہو سکتا ہے وہ سیل کریں تو اس سے جو ہے نا جنہوں نے چاف چاہزار کا جو پیس خریدہ ہے نا وہ لوگ سب دیچے آ جائے گے تیس پہ آ جائے گے کوئی پینتیس پہ آ جائے گے تو میں یہ سا باز ہوتا دوں آپ کو شپمنٹ ہر سال آتی ہے پاکستان میں یہ تنے بریڈر بڑے بڑے بریڈر ہیں یہ ہر سال شپمنٹ بکاتے ہیں بے شک آپ اس کے بارے میں کراکچی کے پیٹی سے بھی تصدیق کرما سکتے ہیں اگر آپ کا کچھ جاندے علا ہے وہاں پر کے پیٹی میں کے پیٹی وہ دارا ہے جہاں پر باہر کے ملک سے جو لوگ امپورٹ چیزیں کرتے ہیں اور ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ہر سال جو ہے نا مختلف موٹیشن شپمنٹ وغیرہ برڈرس وغیرہ چائنہ سے فلپائنز سے ہولینڈ سے انگلینڈ سے شپمنٹ آتی جا آ رہی ہے اس دفعہ تھوڑا لیٹ ہوگی ہے شپمنٹ ہی تو ابھی تک شپمنٹ پاکستان میں آ جاتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک وہ آپ کو پتہ ہے یوکرائن اور روس والی کرائسس کا اور دوسرا اپنا کچھ پاکستان کے بھی کچھ حالات اس طرح کے ہے کہ کافی ساتھ شپمنٹ جو ہے نا وہ راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور جو اس طرح کی شپمنٹ ہوتی ہے نا جن کی جہان جو جانی چیزیں ہوتی ہیں جاندار چیزیں جن میں ہوتی ہیں وہ شپمنٹ ویسے ہی وہاں سے اس وقت ہی اوکے ہوتی ہے جب یہاں پر اوکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سمندر کے بیچ میں رکھنا ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے وہ ٹھیک نہیں رہتا جاندار چیزیں ہوگا محالم غیرہ وہ تو کھڑا ہو جاتا وہ چل جاتا لیکن یہ آلی شپمنٹ نہیں چلتی یہ ہی تب جب پاکستان سے اوکے ہو تو تب بھی وہاں سے وہ کارگو ہوتی ہے تو اس چیز سے گبرانے کی بات نہیں ہے کہ جی شپمنٹ آ رہی ہے اور پرائیسز جو اگنا بہت کم ہو جائیں گی لو ہو جائیں گی اور جو ہے نئے نئے موٹیشن پاکستان میں آ رہی ہے ان سے بھی ہو جائے ایک بپال پیدا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر سال آتی ہے آپ نے سے پریشان نہ ہو اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں پرائیسز کا پرائیسز کون سے بڑھتی ہے جن کے ان فیوچر نیکس میڈنگ سیزن میں گھرنے کے چانسی سے انکریز ہوئی ہے اگلے سال میں بھی پرائیسز کسی بڑھت کی بھی انکریز نہ ہو ماس ویچند بڑھت کی جس میں پاربلو ہے کریمینو ہے البینو ہے ان کے بھی چانسیز ہیں بڑھنے کا لیکن نہیں تمام کی پرائیسز اتنے کی اتنی ہی رہے گی البینو کے چانسیز ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اٹھارہ سال چل جائے پندرہ اٹھارہ اگلے سال جو ہوتا ہے اس کی اٹھارہ بیس ہو جائے اور جو کریمینو ہے نا وہ 50 تک چل جائے اس کے چانسیز ہیں باقی کسی کے چانسیز نہیں ہے بڑھنے کے انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا بے شک آپ یہ ہماری ویڈیو اپنے پاس ریکارڈ کر کے اگلے سال اگر اشتا کی میری یہ باتیں غلط ثابت ہوئی تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی اب میں بتاؤں کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے برڈز ہیں جو جن سے وہ لوگ بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ برڈ خریدے ہیں اور پتہ نہیں نئی موٹیشنز آ رہی ہیں اور نئے برڈز آ رہے ہیں ہم لوگوں لوس نہ ہو جائے ہم نے کوئی خریدے ہی نہ تو میں بتا دوں آپ کو کچھ ایسی پیرنگ میں بتا دوں اگر وہ پاکستر میں تقریباً تمام جتنے بھی نئے فینسر وہ برڈز روز رکھتے ہیں جس میں کریمینو ہے البینو ہے پاربلو ہے پاربلو سپلٹ اینو ہے جس کے پر چھوڑے سے پیسے ہو رہا ہوں تو وہ زیادہ گریڈ اپلائن بھی رکھ لیتا ہے ان برڈز کی کوئی ڈیمارڈ نہیں گھرنی اگر شیپمنٹ بھی آ جاتی ہے تو یہ برڈز جو ہے نا یہ انشاءاللہ ان کی پریسی سیم رہیں گی ہو سکتا ہے بڑے جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اگر آپ سے برڈز لگانے ہیں پیرنگ لگانی ہیں تو یہ آپ بے فکر ہو کے آنکھیں بند کر کے ان کی پیرنگ کے سیٹ اپ لگائے آپ اگر پچاس کریمنوں کے پیر لگا سکتے تو پچاس لگائے اگر آپ سو البینوں کے لگا سکتے ہیں تو آپ سو البینوں کی پیر لگائے بے فکر ہو کر لگائے ان کی برڈز انشاءاللہ اگلے سال بھی جس رہی سال تھی اگلے سال بھی ہوگی اگر آپ سے پرچون کے گاگ جو نیو فینسکر ہوتے ہیں جو پرانے بریڈر ہوتے ہیں وہ اب نفید ہے تو انشاءاللہ آپ سے بروکر لے گے اور یہ بہت برڈ ہے جو پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں یہ بتاتے نہیں کسی کو جو بریڈر ہے نا وہ کہتے نہیں کہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے اطلاع ایک انفرمیشن دے دوں بڑے 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 جو ہے نا وہ بڑس پاکستان سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو اس طرح کے جو بڑس ہوتے ہیں نا کریمینو اور الگی تو اچھی کوالیٹی والے وہ انشاءاللہ آپ سے وہ خریدے گے اور وہ ان کو ایکسپورٹ کریں گے اگلے ساتھ اس میں پریشان ہونے لی بات کوئی نہیں ہے اور نہ کسی چیز کی ٹینشن لے لی ہے اس طرح پاکستان میں بیسٹ بیرنگ ان فیوچر جو کام کرے گی وہ کریمینو کرے گی الگیلو کرے گی پاربلو کرے گی پاربلو سپلٹ اینو کرے گی پاربلو سپلٹ اینو اور الگیلو سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو برائی ہے اس سے ہم ساتھ قسم کی موٹیشن حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کی لکھ ہے کریمینو اس میں کتنے فیصد چانسیس ہوتے ہیں کریمینو کتنے برڈ آپ کو بلے گئے پیر سے ڈیکینو برڈ ہم کرے گی اگر آپ کتنے برڈ کریمینو لگائے گے تو اسے ہنڈڈ پرسل چانسیس کریمینو کہ ہی ہے اگر آپ اس کے ساتھ الگیلو کے لگائے گے تو اس میں ہو سکتا ہے ایک پیس آپ کو کریمینو ملے چار پیس تین پیس آپ کو الگیلو لیٹس ملے اس میں کوئی جو ہے اس کی گرٹی نہیں ہے کہ جی میں نے کریمینو کے ساتھ الگیلو لگائے تو مجھے سارے کریمینو ہی آئے گے باربلو سپلٹ اینو بھی لے گے اور البینو بھی لے گے ان میں دو البینو آئے گے ایک البینو ریڈ ڈائز آئے گا اگر آپ نے اگرڈ ڈائز لگایا گا اس کے ساتھ دوسرا آپ نے بلیک آئیس لے گا جو سپلٹ ریڈ ڈائز کا ہوگا تو یہ بس جو پیرنگ ہے جو انشاءاللہ یہ ریڈ نہیں گرے گی ریڈ گرے بھی تو ہو سکتا اللہ کرے گریم خیشر کے گنجے جو لوگ فوسٹنگ کے لئے لگا رہے بلو فسٹی ہے وہ ان کے لگا رہے فوسٹنگ میں استعمال کرتے ہیں کچھ ان کو پاربلو کی ورکی کے لئے بلو کے ساتھ لگاتے ہیں ان کے چانسز ہیں ریڈ گرنے کے انشاءاللہ باقی کسی برس کے ریڈ گرنے کے چانسز دیئے ہیں اور نہ ہی شپیٹ سے گھنانے کی ضرورت ہے کہ جی شپیٹ آجے گے اور پتہ نہیں کیا بجال آجے گا کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے شپیٹ ہر سال آتی ہے اور آتی ہے اور آگے بھی آئے گی شپیٹ اس دفعہ شپیٹ لیٹ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بیزر بتائی ہے نیکس باری اس دفعہ آئیت نہیں ہوگی اور ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بلا بجا شوشیں چھوڑتے ہیں جو ڈسارٹ خود تو وہ فیل ہو جاتے ہیں اس فیلڈ میں لنبٹ کی فیلڈ میں اور آگے لوگوں کو بھی جو ہیں بسارٹ کرتے ان ٹی سی دی باتیں بنابنا کے بتاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی بے شک آپ میری اس ویڈیو پر کارڈ رکھیں نیکس سیزن اگر میری انویس ایک بار تھی روک ثابت ہوئی غلط ثابت ہوئی تو جو جنمانہ ہوگا میں اس کا دیندار ہوں اور میں انشاءاللہ جنمانہ بھروں گا اور اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اوکی اللہ حافظ